بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تو وہاں ٹراؤٹ مچھلی کے فارم بھی ہے انہوں نے کہا جی فارم میں وہ بات نہیں ہے وہاں کہا خیلی ہو شکار کی آپ کو مچھلیاں دو تین مل گئیں وہیں پکائیں انہوں نے کہا جی اے مچھلی تھنڈے پانی میں رہ دی ہے گرم پانی میں رہ نہیں سکتی اور دریاں میں یہ اُلٹی چلتی ہے باقی مچھلیاں پانی کے ساتھ چلتی ہیں یہ پانی کے خلاف چلتی ہے اور ایک مہینہ انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں رہ جائیں نا روزانہ کھلائیں گے تو آپ سونہ سال کی پھر نوجوان ہو جائیں گے اس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھے میں نے کہا جی ہمیں یہ دو دن کافی ہیں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس آئے وہ حیران ہو گئے کہہ لگی کیا میں نے کہا مہینہ زمزم ہمارے پاس آئے زمزم دماغ شورے بھلا جس نیت سے بھی ہوئی بیدہ دیتا ہے ہم زمزم بھی ہیں کہ جوان ہو جائیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے تمہیں کھانے کی تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ میں دوبارہ تمہیں کھڑا کر سکتا ہوں اَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي قَرَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَوِ خَلْقِهِمْ اچھا یا راؤ جو ہے نا یاد رکھو روئیت جو ہے یہ دو معنوم حق ایک تو روئیت ہوتی ہے یعنی کیا تمہیں علم نہیں ہے جیسے اللہ نے میرے پاک نبی رحمتِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اَلَمْ تَرَقَيْوَ وَعَلَى رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ میرے مدنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے وہ بادشاہ ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا تو وہاں بھی علم ترہ حالانکہ حضور تو پیدا نہیں ہوئے حضور اسی سال پیدا ہوئے ہیں جب آتیوں والا آیا تھا وَلِدَ سَنَدَ الْفِيلِ اسی سال حضور پیدا ہوئے اچھا یاد رکھو یہ ارحاس ہے اللہ نے مکہ والوں کو بدلائے تھا کہ جیسے میں ہاتھیوں کو ابابیل پرندو سے مروا سکتا ہوں تمہیں بھی محمدِ مدنی سے مروا ہوں گا تو انہوں نے اس کو یتین نہ سمید آنکھیں کھولو یعنی آپ کی بلادت کے وقت اس کو کہتے ہیں ارحاس موجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پہ دہر ہو جو پہلے ہو وہ ارحاس ہوتا ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک موجزہ تھا حضور پاک کا لیکن اللہ فرمائے مانا کیا ہوگا مانا کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا تھا اچھا تعلم کے وجہ ترہ وہ یہاں کیوں کہا گیا کہ جب واقعہ اتنی مشہور ہو گویا کہ آنکھوں کے سامنے ہے تو وہاں کہا جاتا ہے عرمتہ اس لیے آمی اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے اور ان کو پیدا کرنے سے آجز بھی نہیں ہوئے تھک بھی نہیں گئے وہ پاک ہیں کہ وہ دوبارہ موتا کو پیدا کرنے پر قادر ہیں آدھرنے